آج ہم نکلے ہیں اپنی پیارے شہر میں بہاولپور میں اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے ایک عورت کو بلکل سامنے ہی ابو جی وہ دیکھی جہاں سے بلی گزری ہے تو وہاں پہ ہی بلکل سامنے وہ ایک وہاں پہ وہاں پہ یہ دیکھئے وہاں پہ جا رہی ہے ایک عورت انہوں نے ہاتھ میں ابو جی کچھ اٹھایا بات سنیں اسلام علیکم باجی باجی آپ سمیں تھوڑی سی بات کر سکتی ہوں ابو جی کیمرہ پکڑی آپ سمیں تھوڑی سی بات کر سکتی ہوں باجی اگر آپ کو برا نہ لگے باجی آپ سے کیوں اٹھایا ہوئے آپ نے یہ روٹی اٹھایا ہوں یہ پچوں کے لئے باجیوں نے دیئے مجھے کون سی باجیوں نے جن کے گھر کام کرتی ہوں کسی کے گھر کام کر کے جا رہا بہر نکل کے کرتے ہیں آپ اتنا ایسا ایسا کیوں چل رہی ہے باجی بس وہ کام کر کے جا رہے ہیں اس لئے تو کیوں ہی ہے ابو جی ان سے بات کر لیں آج یعنی کہ بیمار ہے وہ چل بھی نہیں سکتے بے شک آپ گھر آ کے دیکھ سکتے ہیں ایسے کرتے ہیں باجی چل رہی ہاں جی چل رہی ہے چلو ٹھیک باجی جی اب ہمیں گھر لے کے جا رہی ہیں اس گلی میں باجی جی کا گھر ہے اور ہم ابھی جا رہے ہیں باجی کے ساتھ آج دیکھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہی تھی یا ایسے ہی کہہ رہی تھی بچے تو ساتھ بولتا ہے نا بچوں سے پوچھیں گے سیدھ جا رہی ہے سیدھا اور باجی یہاں ہمیں اپنے گانے کے بارے ہیں تو ابو جی یہ باجی کا چھوٹا سا گھر ہے جو کہ ہے بھی قرائے پر تین ہزارس کا قرائے ہے ایک ہی کمرہ ہے اور یہ چھوٹا سکسے ہونے کے میں بچہ سویا ہوئے ہیں اور یہ ہے بچی دیکھی یہ بڑی ماشاءاللہ یہ بڑی بہادر بچی ہے بلکل بلکل اسی سے بات کرتے ہیں ابو جی یہ فیڈر ہے تو یہ باجی کہی ہے کہ میں پانی دیکھ کر گئی تھی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پانی ہے یا دودھ ہے پانی ہے ابو جی پانی ہے پانی ہے پانی میں کیا ملایا ہے چینی ڈالی ہے چینی بھی تھوڑی چی تھیں زیادہ بھی نہیں پتہ نہیں کھالی پانی تو اس لیے دیشن دخم ہے پانی میں چینی ملا کے پلاتے ہیں نا بچے کو اس کے سر میں دخم ہے تو بھا جی آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ کا شرف پانچ ہزار سے گزر بسر رہی ہے یعنی کہ شہر مہینے میں چار دن کماتا ہے وہ شہرنگ کا کام کرتا ہے وہ کما بھی نہیں سکتا اس کو کیا مسئلہ کیا ہے وہ پہلے رکشہ چلا کرتے ہیں پھر اس کی پچھلی ٹوڑ گئی اس کی وجہ سے بیمادے لے لگے یعنی کہ مہینے میں چار دن جاتے تھے پھر ہمارے لڑائی چھکڑا ہوتا تم مشکل سے گزارا ہوتا پھر مارنا پیٹنا امی کی خرچہ لی جاتی تھی لیکن زیادتر ہاں بھی نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ چار بچوں کا خرچہ کوئے بھی نہیں اٹھا سکتا جی جی بلکل تو مشکل ہو جاتے ہیں پھر ابھی کیا بتاؤں بس میں بہت مشکل میں ہوں بہت پریشان ہو جاتی ہوں مہینے کا دن جا رہا وہ مشکل سے پورا ہوتا ہے چلیں پریشان ہے چلیں پریشان ہے ہاں رہی ہے اللہ بہت شراب رہ جاتا ہے پھر وہ آنس کو مواثر ہو گئی تھی پھر وہ دوائی بھی دوائی بھی میں نہیں لے سکتی میں لہات بھی میری آگا پڑھ رہا ڈوکرن نے کہہ ہونکا دوائی کا ہے نہیں دوائی تو دن جانےans WITH صحوده ہے دوائی کدھر سے مجھے پتا چل رہا ہی کہ تین ہزار قرائے دے دیا گھر کا پانچ ہزار میں سے پانچ ہزار مہینے کا ملتا ہے کہ کام کرتے ہیں کوٹی پر تو باقی دو ہزار تو بجلی کا بجل ٹکنے آ جانتا ہے ہزار تو آئی جاتا ہوگا نہیں پندرہ سو آتا ہے پندرہ سو باقی بچا پانچ سو پانچ سو میں پورا گھر کا سرکل چلا نہیں چلا سکتے تو کیسے چلی گا بس کسی کبھی کسی سے کہتے ہیں کبھی کسی سے کہتے ہیں لیکن کون دیتا ہے روز کو ہی بھی نہیں دیتا پانچ سو کاتو یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں حقیقت ہے یہ ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا حقیقت ہے ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا مجھے بتائیں اپنے گھر کے جس طرح پر پھر اس کو باقی پھر اس کو دیکھتی ہوں لڑتی ہوں جگڑتی پھر اس کو دیکھتے بھی میں خود ہاں چھوڑ بھی نہیں سکتی اگر چھوڑ کے جاتی ہے تو پھر آگے ماں باپ نہیں سبالتے بچوں کی خواب ہو جائے بچوں کی خواب ہو جائے پورے گھر کا نظام اس ٹائم میرے ساتھ ہے کچھ بتائیں میں کیلئے کیا پھر میں نہیں آگے ہی آسکتی ہوں میں نہیں کہیں جا سکتی ہوں حقیقت ہے میں نے کسی رشتہ دار کی گھر جا سکتی کیونکہ میرے پاس ہی طرح ہوتا ہے کپڑے کیا پھونکے جائے کپڑا ہو تو تن پہ جہاں آپ بیٹی کو دیکھا ہے آپ نے کیسے کپڑے دیکھا ہے میں نے بیٹی کو بھی دیکھا ہے اور وہ ساتھ سال کی بچی جو کہ اب تین بچوں کی ماں بڑھ جائے کیونکہ یہ تو باہر چلی جاتی ہے ابھی انہوں نے مجھے چھٹی نہیں دی انہوں نے کہا ہے کہ تم نے واپس آنا ہے دوبارہ اب اس دوبارے کی گئی یہ ٹائم ہو گیا اور اب انہوں نے دوبارے میں کس ٹائم جاؤں گے کس ٹائم آنگے کس ٹائم میں بات ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں پکتا پھر بچی جاؤں گیا پچاس روپے میں چالیس روپے میں لے کے آتے ہیں کچھ کھائی کچھ نہ کھائی بس اس طرح سے بھوکس ہوگا بس اس طرح سے بھوکس ہوگا بچی کہتے ہیں مجھے کہ مجھے گھر بنا کے دو نہ اس نہ ہوتا ہے نہ بناتے ہیں بس دمکا آگے جس طرح بھی بچوں کو مار پیٹ کے سلا دیتے ہیں بچوں کو مار پیٹ کے سلا دیتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بچوں کو بچوں کو مار پیٹ کے سلا دیتے ہیں بچوں کو مار پیٹ کے سلا دنیا بچوں کو مار پیٹ کے سلا دیتے ہیں بچوں کو مصموم بھی اس کو بہن میں مہدی بھی لگائی وہ عید تھی ابو جی سب سے پہلے ہمیں بچوں کو بچوں کو بہن آپ کے لئے شروع سا فی کے گفت دیتے ہیں آپ کچھ سی تسلیح کریں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے دیا ہے humpец میں کچھ بھی نہیں کر رہے یہ ایک سوٹ ہے پہنئے گا اور ہے آپ کے میاں کے لیے یہ آپ کے میاں کے لیے ہے یہ بھی آپ رکھ لیں تو باجی اس کے ساتھ ہی تو ابو جی اس کے ساتھ ہی تین ہزار ہے باجی یہ ابھی کچھ خرچہ لکھ نہیں ہماری طرح سے ہماری طرف سے رکھ لیں اللہ تعالی نے بیج جائے ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالی نے بیجا ہے سوچے کہ اللہ تعالی نے کوئی وسیلہ بنائے ہیں انشاءاللہ ہم آگے بھی باجی کے ساتھ ہیں اور باجی کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اور کوئی گزر بسر کچھ بھی نہیں ہے میاں ہے تو وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میاں کا وہ تو نا ہونے کے برابر ہی ہے ہے لیکن نا ہونے کے برابر ہی ہے بھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہیں تو وہ ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ نام کے لیے ہے کہ وہ ہیں اس نام تو ہے اس لیے وہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیٹا کہ ایک جو سمجھ دار عورت ہوتی ہے نا وہ اس کو یہ چیز وہ اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے گھر کو اپنے کو نہیں چھوڑتی وہ کہتی ہے کہ میاں ہے تو صحیح نا ہونے کے تو برابر ہے نا ہونے سے تو بہتر ہے نا بچوں کا باپ ہے چار بچے ہیں وہ ان کو بھائی نہیں سمال سکتا وہ نہ ان کو کھلا سکتا ہے نہ کھلا سکتا ہے اگر میں بھی ان کو چھوٹ کے چلی جاؤں یا اپنے فائدے کے لیے اپنی زندگی پر بچے بچے تو رول جائیں گے نہیں ایسے نہیں کرنا اللہ خیر کرے گا باجی ہم آپ کے ساتھ ہیں باجی ہم آپ کیا کر سکتے ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ نا اس کو یا ان کی کوئی کام لگوا جائیں ہاں جی تاکہ وہ مستقل کام کر سکتا ہے مطلب ریڈی لگوا دوں ہاں جی ریڈی لگا لے گا ہاں جی لگا لے گا تو پھر اس بات کی گرنٹی آپ لیں ہاں جی میں دیکھا ہم واپس آئیں آپ کو دے گیا آپ کبھی بھی آکے دیکھنا انشاءاللہ جہاں میں آپ کو اس کو کھڑا کروں گی آپ کو انشاءاللہ وہ وہی ملے گا چلے ٹھیک ہے بات ہے انشاءاللہ اگر آپ اتنا مہربانی میں آج اور جائیں میں نے آپ قسم سے کر جائیں وہ پریشان اچھا 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 چھوٹی سی خواہش ہے اچھا چھوٹی سی خواہش ہے یہ کرا دیتے ہیں آپ کی ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی کیونکہ حسن جب کمانے لگ جائے گی جو بھی وہ کمائیں گے کچھ یہ کر لے گی کچھ وہ کچھ دیتے ہیں تو یہ ہے کھانے کے لئے تو کچھ ہلا سکتے ہیں جی جی چلے چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ 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 یہ ہے میری بیٹی یہ چھے ماہ کا تھا اچھا میں اس کو چھوٹی ان کے پاس چھوٹے جائیں مطلب یہ ان کو سارا دن رکھتی ہے یہ ان کی ماہ ہے اچھا میں صبح کی نکل کے جاتے ہیں شام تک مجھے کیا پتہ یہ کیا کرتی ہے کس طرح سے سمارتی ہے یہ دیکھنا ہے بیٹا وہ کیسے کھلا رہی ہے ان کو کھانا پر وغیرہ بھی کھلا رہی ہے اچھا بیٹا آپ کو پڑھنے کا شوق ہے اوچہ بولو اچھا آپ پڑھو گی لیکن آپ سارا دن کیسے سنبھالتی ان کو کیسے آپ کو پریشانی ہوتی ہے اچھا آپ کیا چاہتی ہو پڑھنا چاہتی ہو اچھا کہتی ہے میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن کیا کروں یہ میرے تین بھائی ہیں تو ان کا میں نے کچھا کرنا ہے جی جی چلے ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ان کے میاں کو انشاءاللہ ریڈی بھی لکوا کے دیں گے ان کے ابو جی کو کمانے لگتے ہیں ہم یہ بھلڑتے ہیں لڑتے ہیں بچے پڑھنا لڑتے ہیں بتا ہم یہ بھلڑتے ہیں وہ بھی کیا رہا لڑتے ہیں تو آپ نہیں لڑے گے آپ کپ کو ریڈی لگوا دیں فروٹ لے لگوا دیں لگوا دیں چلے انشاءاللہ لگوا دیں گے موسیقی